موسیقی آج جو ہے ہم ایک انتہائی بیسک کونسیپٹ کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں which is the concept of orbital اب تک آپ نے اس چپٹر میں جو کچھ پڑا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو ہم نے جو پڑا بوہر ایٹامک موڈل وہ جو ہے ہمیں فیل ہوتا نظر آیا جب ہم نے پڑا کیا انسرٹینیٹی پرنسپل کیونکہ بوہر نے جو چیز پر پوز کی تھی بوہر نے کہا تھا کہ الیکٹرون ایک آربٹ کے اندر جو ہے وہ ریولف کر رہا ہوتا ہے جن کی ایک سپیٹیفک جو ہے ویلاؤسٹی ہوتی ہے ویلاؤسٹی کا مطلب مومنٹم پی اور ان کی ایک خاص جو ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے اور ریڈیس ہمیں کیا بتاتا ہے اس کی پوزیشن اور بوہر کے مطابق بوت مومنٹم اینڈ دے پوزیشن کود بی ڈیٹرمنٹ کہ ان کو اب پائند آٹ کر سکتے تھے لیکن پھر جب ہم نے انسرٹینیٹ پرنسپل کو پڑا تو اس نے کہا کہ بوت پی مومنٹم اینڈ ایکس پوزیشن کن نوٹ بی ڈیٹرمنٹ ایڈ دے سیم ٹائم تو اب یہاں پر ہمیں یہ ملوم ہوا کہ جو آپ کے پاس آپ کا کونسپٹ آف بوہر ایٹامیک موڈل ہے وہ اتنا سیٹس فیکٹری جو ہے وہ نہیں رہا ایٹم کے سٹرکچر کے حوالے سے لیکن جس چیز نے اس کو فیل کیا اس پرنسپل نے وہ تو خود انسرٹن ہے اس کے اندر تو خود انسرٹنیٹی موجود ہے وہ کہتا ہے ایک کو فائنٹ کرو تو دوسری نہیں کر سکتے اور دوسری کو فائنٹ کرو تو پہلی ویلیو انسرٹن ہو جائے گی تو اب اس کا سلوشن کیا ہوگا یا اب یہ جو چیز ہے یہ فول سائنٹیفک ورک کے اگینسٹ ہے کہ آپ ایک چیز کو میر نہیں کر سکتے تو آپ اس میں ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ کیسے لے کر آئیں گے تو پھر اس کے اندر جو ہے دیفرنٹ سائنٹیسٹ نے جو کام کیا اور ہمارے پاس کونسپٹ آف آر بیٹل جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا اس ڈیفکلٹی کو سولف کیا تین بندوں نے نمبر ون واس شرڈنگر نمبر ٹو واس ہیزنبرگ نمبر ٹری واس ڈیراک ان لوگوں نے تینوں نے کام کیا اور ورک آؤٹ کی the wave theory of the atom کہ atom کا جو ویو والا پارٹیکل ہے یا ویو والی جنسی نیچر ہے اس کو جو ہے انہوں نے سٹیڈی کیا اور اپنی اپنی ڈیفرنٹ ایکویشنز جو انسی ہیں وہ پرپوز کی اگر آپ اڈوانس لیول پہ جب جائیں گے فیزکس میں آگے چل کے کبھی پڑھیں گے شرڈنگر ویو ایکویشن اس کی ڈیریویشن اور ایک لمبی ایکویشن آتی ہے شرڈنگر ویو ایکویشن کے نام سے and this is considered to be the best solutions among the wave theories اوپر تین سائنٹس نے جو کام کیا ان میں سے سب سے جو انسی بہتر سمجھی جاتی ہے یا جو سب سے ریالیٹی کے قریب خیال کی جاتی ہے وہ شرڈنگر ویو ایکویشن ہے اب شرڈنگر نے کیا بات کی شرڈنگر نے کیا value پیش کی یا شرڈنگر نے کیا propose کیا اس کی ویو ایکویشن اس نے یہ کہا کہ position of an electron جو ہے وہ تو ہم find out نہیں کر سکتے according to uncertainty principle position of an electron can not be determined exactly یہ تو بات اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن جو چیز ہم find کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ the probability of electron at a certain place یا certain position at any time یہ شرڈنگر ویو ایکویشن کی جو findings اس نے یہ کہا کہ ہم exact position تو determine نہیں کر سکتے لیکن ہم جو probability ہے کسی بھی electron کی probability کیا ہوتی ہے this is the chances of electrons existence کے ایک خاص area میں electron کے موجود ہونے کے جو chances ہیں ایک خاص time پہ اس کی probability جو ہے وہ ہم find out کر سکتے ہیں ہاں ہم exact location اگر نہیں بھی find کر سکتے تو we can find out the probability تو جو اس کی solution تھی equation wave equation کا solution تھا اس میں جو electron ہوتی تھی اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس for example یہ nucleus ہے تو this is the orbits اب اس نے find کیا کیا اس نے کہا جی کہ اگر ایک radius r کے اوپر آپ کا جو ہے وہ موجود ہے electron تو اس کی diagram جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنی اور یہ radius نکلا that came out to be 0.5 29 nanometer 0.529 angstrom اور 0.0529 nanometer اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو this is the same جو کہ ہم نے boher کے case میں جب radius کو derive کیا تھا radius کا expression تو اس کے پہلے orbit کا answer بھی 0.529 angstrom یہ آیا تھا اب یہ جو تھی اس کی equation کو جب solve کیا تو probability of finding the electron ہے at a distance this was find out to be maximum کہ اس radius کے اوپر جو ہے electron کے پائے جانے کی جو chances ہیں وہ کیا ہیں وہ maximum ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ radius یہ آپ کا circle ہے and this is 0.529 angstrom from nucleus تو اس نے یہ بات mention کی کہ electron کیا ہے یا تو 0.529 اس area سے لے کے اس area تک کے درمیان موجود ہے اور probability of finding the electron outside the radius اس area میں probability کیا ہو رہی ہے وہ decrease کرنا شروع کر دی ہے and decreases very sharply کہ جو chances ہیں اس کے اس radius کے باہر موجود ہونے کے they are very very less as compared to the chances of the presence of electron at the distance of 0.529 angstrom to the nucleus تو یہ تو تھا concept of orbital آیا کہ آپ کے پاس orbital کو ہم define کس طرح سے کرتے ہیں orbital is the volume of the space in which there is 95% chance of finding an electron وہ area وہ volume of space جس کے اندر آپ کے پاس electron کے پائے جانے کے chances 95% ہوں that is called as the orbital orbital co آپ orbit سے confuse نہیں کریں گے orbit is something else the orbital is the concept that وہ area وہ volume 3 dimension میں in which there is 95% chances of finding an electron جہاں پر ایک electron کے موجود ہونے 95% chances ہوں وہ area کیا کہ لائے گا atomic orbital اب جو term orbit use کی تھی بوہر نے وہ orbital سے confuse نہیں کرنی آپ لوگوں نے ان دونوں میں فرق ہے orbital جون سا ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ it is an electron cloud ایک electron کا cloud ہے جس کے اندر electron جون سا ہے موجود ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے orbital کا دوسرا نام electron cloud بھی ہوتا ہے ایک state تھی جس کے اندر fix energy ہوتی تھی اور اس کا radius جو ہے وہ fix ہوتا تھا اقارڈنگ تو بوہر اٹومک موڈل تو یہ آپ کا concept of orbital تھا جو کہ بہت نیسیسری concept ہے ہمارے ریمیننگ چیپٹر کے لیے اور آنے والی کیمیسٹری کے لیے ریمیننگ 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 ریمیننگ